بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام عباس لغاری ہے اور آج جس موضوع پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اس کا سامنا روز مرہ کے زندگی میں میں اور آپ کرتے ہیں سٹریس منیجمنٹ یا جسے ذہنی دباؤ کہا جاتا ہے دوستو یہ ایک ایسی سوچ ہے ایک ایسا خیال ہوتا ہے ہمارے دماغ میں جو ہماری روزانہ کی زندگی کو بہت ڈسٹرپ کر دیتا ہے اور اس کی مختلف وجوہات ہیں ہر انسان کی زندگی میں مختلف پریشانیاں آتی ہیں اور وہ ان کا حل ڈھوننے لگتا ہے اور جب اس کا حل انہیں نہ ملے تو پھر وہ ایک ایسے سٹریس میں یا ذہنی آسابی کا شکار ہو جاتا ہے جسے ایکیوٹ سٹریس بھی کہتے ہیں اس کی کچھ سمٹمز ہوتی ہیں جیسا کہ ہم ہائپر ریٹینشن کے ذریعے غصہ اور یا انزائٹی یہ سب سٹریس منیجمنٹ کی کچھ اقسام ہیں ہم بہت تلاش کرتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں جو مسائل ہیں ان کا حل کیسے نکلے گا اور جب انسانی ذہن کو ان سوالات کے جوابات نہیں ملتے تو پھر وہ ذہنی طور پر پریشان ہو جاتا ہے مایوس ہو جاتا ہے یا آپ کے صفتے ہیں کہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے ہمیں سٹریس منیجمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہماری سوسائٹی میں جیسا کہ ابھی لاکڈاؤن بھی گزرا ہے لوگ گھروں میں رہے ہیں پریشان ہیں ڈومیسٹک وائلنس کی بہت زیادہ ریپورٹس آئی ہیں ان سب کی کیا وجوہات ہیں ان سب کی وجوہات ایک ہی ہے کہ سٹریس بہت زیادہ ہے ہماری لائف میں اور ہمیں سٹریس منیجمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس سٹریس منیجمنٹ ٹیکنیک پہ آج میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا اس کے چار پوائنٹس ہیں اس کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے تو جاننا ہوگا کہ آپ اس چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں جو دوسرا سمجھ رہا ہے آپ اس چیز کے ذمہ دار ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں اور سٹریس منیجمنٹ کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے ذہن میں اس بات کو رکھنا ہوگا کہ آپ اپنے ویل پاور کے ذریعے اس سے باہر آ سکتے ہیں جب انسان اپنے دماغ میں یہ سوچ لے کہ وہ اپنی سب کانشیس کے ذریعے اس سے باہر آ سکتا ہے اور ہر مشکل کا مقابلہ کر سکتا ہے تو اس کی باڈی اور نیچر اسے ان تمام معاملات کے حل کی طرف لے جاتی ہے اس کو میں اپنے دوسرے پوائنٹ کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہوا آگے بڑھوں گا آپ کو اپنے رویے کو مصمت رکھنا ہوگا چاہے کوئی بھی پریشانی ہو مسائل ہو آپ کو اپنے آپ کو بتانا ہے کہ میں اس کو حل کر سکتا ہوں آپ کو میری یہ کہہ ہوئی باتیں ناممکن لگ رہی ہوں گی لیکن اگر ناممکن میں سے بھی نام کو ہٹا دیا جائے تو ہم اس کو ممکن بنا سکتے ہیں اگر آپ اپنے بڑے بڑے لوگوں کی کامیاب زندگی کو دیکھا جائے تو وہ سب لوگ وہ تھے جن کو ان کی فیلڈز میں ناکام کہا جاتا تھا لیکن انہوں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں تو ہم اپنے انزائٹی کو اپنے ڈسٹریس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کے اوپر کابو پا سکتا ہوں اور جب آپ اس سوچ کو لے کر آگے بڑھیں گے تو ہر مشکل اپنے ساتھ اپنا حل لے کر آتی ہے ہمارا تیسرا پوائنٹ آگے یہ ہوگا جس کو ہم اپنے دونوں پرانے پوائنٹ کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اپنی سب کانشنس کے ذریعے اپنے آپ کو ایک بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے سٹریس منیجمنٹ کے حوالے سے کہ ہماری ریالیٹی میں اور ہماری اماجینیشن میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے ہم جو خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اماجینیشن ہوتی ہے ہماری لیکن حقیقت اور ریالیٹی اس کے برقس ہوتی ہے جب ان دونوں کا ڈیفرنس بڑھتا ہے تو ہمارے اندر مایوسی پیجا ہوتی ہے ہمیں اس چیز کا فرق سمجھنا ہوگا کہ لائف از نوٹ بیڈ آف روزس لائف میں اتار اور چڑھاؤ آئیں گے لیکن ہمیں اپنے سب کانشنس کے ذریعے اس کو کنٹرول کرنا ہے ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے آپ کو کوئی بھی خواہش آپ کا کوئی بھی کام اپنے مقررہ وقت سے پہلے نہیں ہو سکتا انسان بضاتے خود بہت جذباتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی خواہشات فوراں پوری ہو جائیں لیکن یہ آج کے زمانے میں ممکن نہیں اور یہ سارا کچھ ہم اپنی روز مرا کے زندگی میں ورک لوڈ میں سٹریس میں اور اپنے سوشل کانٹیکٹس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں ہماری جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں جب وہ پوری نہیں ہوتی تو ہمارا سب کانشیس ڈسٹاب ہو جاتا ہے اور ہمیں انزائٹی کی طرف چلے جاتے ہیں تو ہمیں اپنے سب کانشیس کو یہ فرق بتانا ہے کہ ہم میری ریالیٹی کیا ہے اور میری خواہش کیا ہے میں اپنے فورتھ پوائنٹ کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کروں گا جب تک آپ اپنی ذات کو سب سے اوپر اور مقدم نہیں رکھیں گے آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ ایک بھگپور اور صحت من دماغ ہی کامیاب زندگی کی زمانت ہے اور سٹریس اور انزائٹی پر اس وقت کابو پائے جا سکتا ہے جب آپ اس کی روٹس کو سمجھیں یہ آپ کے ذہن کو پریشان کر کے آپ کی فیزیکلی اور ایموشنلی آپ کو ڈسٹرب کر دیتی ہے یہ بیولوجی کے لیے بھی پروف ہے کہ جب آپ سٹریس میں چلے جاتے ہیں تو آسان سے آسان کام بھی آپ کے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جاتا ہے ایک عام سی ٹپ ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے انیلائز کریں کہ آج سارا دن میں آپ سے کیا غلطیاں ہوں ان کو ایک پیچ پر لکھیں اور اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ میں کل ان کمیوں اور کوتائیوں کو دور کرنے کی کوشش کروں گا دوسروں کا احترام کریں ان کی غلطیوں کو درگزر کریں اور اپنے آپ کو اس کریکٹر کے لیول پر لے جائیں جہاں لوگ آپ کی طرف دیکھیں آپ کو ویجولائز کریں آپ کی کہی ہوئی بات کی ایک ایک امپورٹنس ہو جب سوسائٹی میں جب آپ اپنا مقام بنانے لگیں گے اپنے سب کونشس پاور کے ذریعے اور اپنے سٹرونگ اور پوزیٹیو بیہیوئر کے ذریعے تو آپ کو اپنی سماجی تعلقات میں اور اپنے معاملات میں یکسر تبدیلی اور بہتری محسوس ہوگی ان پوائنٹس پر عمل کر کے آپ اپنی زندگی کو مکمل تبدیل کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ کچھ ناممکن نہیں اگر ناممکن سے بھی نہ ہٹا دیا جائے تو وہ ممکن ہو جاتا ہے شکریہ